تو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے لینڈمارک لیزرز کورپیرشن سٹوک انیسیس کے بارے میں سیون مہتفل انفیکٹرز ہے یہ پینی سٹوک کا اہم وکنیس نکالیں گے اور سٹرینٹھ بھی نکالیں گے دوستو پچھلے ایک سال میں ہم نے کافی سارے فنڈامنٹ انیسیس کی ہے جس میں کار ٹریڈ پی ٹی ایم نائک کا جیسے سٹوک ہے اس میں کافی سارے لوگوں کے لوس بچائے اور کافی سارے ایسیس سٹوک ہے اس کا فنڈامنٹ انیسیس کر کے پرفیٹ کرنا میں نہیں ہم نے مددکار ثابت ہوئے ہیں دوستو کسی بھی پینی سٹوک میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے دوسرا نمبر کا جو فیکٹرز ہے وہ تھیان سے سننا اگر دوستو آپ کے پیسے محنت کے نہیں ہیں تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سٹوک کیا کرتا ہے سٹوک کی بات کرتا ہے تو لینڈ مارک لیزر ہے وہ یہاں پہ ساؤنڈ ریکوڈ مووی کی جو ساؤنڈ ریکوڈنگز ہے ریڈیو ٹیلیویزن پروگرامز ہے یہ اس سے بروڈکاسٹنگ سے جڑا ہوا بزنس کر رہا ہے تو یہاں پہ میڈیا لیول کی یہاں پہ کمپنی ہے لینڈ مارک یہ مانا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ فیلم ساؤنڈ ریکوڈنگ اور ٹیلیویزن یہ بزنس بروڈکاسٹنگ کا کرتا ہے تو بزنس تو بہت اچھا ہے کیونکہ درستہ یہ انڈسٹریز کبھی بھی یہاں پہ کبھی بھی تھم نہیں ہونے والی یہ انڈسٹریز ہے میڈیا لیول یہ چلتی ہے تو کیا واقعی لینڈ مارک لیزر ہے وہ اچھا بزنس کرتی ہے یہ تو آگے والے اچھے فیکٹر سے ہمیں پتہ دلے گا ابھی یہاں پہ جو یہ بزنس ہے وہ یہاں پہ اچھا مان سکتے ہیں تو دوسرے فیکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ جو میں تو پن میں نے بتایا اسی طریقے سے مارکٹ کے اب جو ہے اسے ایسیٹس ہے وہ 20% ہونے چاہیے مارکٹ کے اب سے جو ریزر سرپلس ہے وہ 20% ہونے چاہیے اور ریزر سرپلس سے جو کرزہ ہے وہ 20% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ پوزیٹیو سمکتے ہیں یعنی کی دوستو سٹوک میں خطرہ نہیں ہے پینی سٹوک میں خطرہ نہیں ہے آپ نے دوزار ایک سے دوزار پانک تس کے جو انویسٹر ہے اس کے سائل سنا ہوگا پینی سٹوک میں یہ نہیں دیکھاتا تو یہاں پہ اگر آپ پینی سٹوک کے دیوان ہے تو آپ کو یہ دوسرا جو نمبر کا فیکٹر سے یہ پوزیٹیو سائن ہونا چاہیے تب ہی انٹری کرنی چاہیے اگر یہ اُلٹا ہے یہاں پہ مارکٹ کے اب سے 20% یہاں پہ ایسٹس نہیں ہے ریزر سرپلس نہیں ہے اور ریزر سرپلس سے کرزہ زیادہ ہے تو آپ کو یہاں پہ سٹوک میں پینی سٹوک میں انویسمنٹ نہیں کرنا چاہیے تو چلی دوستو یہاں پہ لینڈ مارک لیزر کا دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سیون ٹی سیون پون سکسٹی کروڑ کا یہاں پہ مارکٹ کے پہ اس کے سامنے یہاں پہ توٹل ایسٹس کی بات کریں تو کمپنی کا جو ٹوٹل ایسٹس ہے وہ یہاں پہ دیکھا جائے تو فورٹی تری کروڑ کا ہے تو الموست یہاں پہ آپ دیکھیں تو فورٹی تری کروڑ یعنی کی ایسٹس جیادہ ہے اس کے سامنے یہاں پہ جو فیکس ایسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ امپورڈرز ہیں لیکن فیکس ایسٹ نہیں ہے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوتی ہے فیکس ایسٹ ہونی چاہیے کبھی اون دس کروڑ کا تو ہونائی چاہیے یعنی کہ دس پسند تو فیکس ایسٹ ہونی چاہیے لینڈ بلڈنگز یہ سب اس کے سامنے ہم دیکھے تو کیا اوڈر ایسٹ میں ہیں یہ دیکھتے ہیں تو اوڈر ایسٹ میں آپ دیکھیں تو کمپنی جو ہے وہ لون اور ایلیونس اس پہ یہاں پہ دیکھ رہی ہے 32 کروڑ کی یہاں پہ لون ایلیونس ہے یعنی کہ جو کرزہ ہے وہ کمپنی کا یہاں پہ ہے گیارہ کروڑ کا تو آپ دیکھیں دوستو یہاں پہ جو ریزور سرپلس ہے وہ یہاں پہ مائنس دیکھ رہی ہے اس سے زیادہ یہاں پہ کرزہ ہے یہ نگیڈی جن میں جا رہا ہے تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ کا ریزک کہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ کمپنی میں ریزور سرپلس اگر ٹنٹی بسن ہوتا اور ریزور سرپلس سے کرزہ ٹنٹی بسن نہیں ہوتا تو یہاں پہ ریزک ہے تو یہاں پہ ابھی ریزک ہے دوستو دیکھا جائے تو کرزہ یہاں پہ ریزور سرپلس سے زیادہ ہے تو یہاں پہ یہ جو دوسرا فیکٹر سے یہ نگیڈی جن میں جا رہا ہے یہاں پہ سٹوک میں پہنی سٹوک میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہو تو یہاں پہ ریزک ہے اب دوستو یہاں پہ ایک اور بات دیکھنی پڑتی ہے کہ چلی کرزہ گیارہ کروڑ کرزہ گیارہ کروڑ کا ہے تو اس کے سامنے یہاں پہ اگر اچھا کھاسا کر رہا ہو تو یہاں پہ یہ دیکھت کی بات نہیں ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں تو کمپنی لوسی کر رہے ہیں پچھلے چھ ساتھ سالوں سے تو یہاں پہ پوری طریقے سے جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ ریزک ہے کیوں دوستو کیونکہ جو کرزہ ہے گیارہ کروڑ کا ریزور سرپلس مائنس ہے اور دیکھا جائے تو کرزے پر جو بیاج ہے اس کا ورڈن کمپنی کے یہاں پہ مالک پر آ رہا ہے ورکنگ کیپٹل پر آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ ریزک دکھ رہا ہے انویسٹروں کا تو یہاں پہ جو دوسرا فیکٹر سے یہ یہاں پہ مائنس میں یعنی کی نیگٹیو جو ان میں جا رہا ہے ساتھی ساتھ دوستو یہاں پہ تیسرا جو فیکٹر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سیلز کمپنی کی بات کرے تو سیلز بھی کافی یہاں پہ پڑیا نہیں ہے دوزاری آپ کی ساتھ میں کچھ سیلز ہی نہیں ہے کچھ بیزنس ہی نہیں کیا ہے ہونے پہ کھروڑ کا بیزنس کیا تھا وہ تو یہاں پہ ہی ساتھ رہا ہے چوتھا دوستو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ports سے یہاں پسند کرجا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہوئے چاہیے تو یہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ ریزو سر پلس ہی مائنس چل رہا ہے تو یہ جو فیکٹرز ہے چوتھا وہ بھی یہاں پہ مائنس نگیٹیو میں جا رہا ہے پانچ بار دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیس پرو تو کمپنی کے پاس زیادہ ہے ہی نہیں کیونکہ نیٹ لوسی کر رہا ہے اس لیے اور سکس فیکٹرز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ڈیویڈرز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پوزیٹیو سائن دیکھا ہے یہاں پہ ہزار کروڑ کا دوزار بائیس میں یہاں پہ ڈیویڈرز دیکھ چل رہا ہے تو یہ پوزیٹیو سائن کر رہا ہے پانچ بار فیکٹرز ہے وہ پہلا اور پانچ بار یہ دو پوزیٹیو ہے باقی کے جو یہاں پہ سیلز کو لے کر ریزو سرپس کو لے کر ایسلز کو لے نیگیٹیو چل رہے ہیں سکس فیکٹر کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پروموٹر کے پاس زیادہ ہولڈنگ ہے یعنی کی پروموٹر نے ابھی بھی اپنا حصہ بیچا نہیں ہے اور سٹوک میں انویسمنٹ کر کے رکھا ہے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو سائن دیکھ رہا ہے تو یہ چو فیکٹرز ہے یہ بھی پوزیٹیو سائن کر رہا ہے ساتھوہ تو دوستو یہاں پہ بات کرے تو تین فیکٹرز پوزیٹیو سائن کر چار نوگیٹی سائن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دیکھیں اہم یہ سٹوک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 30 0.33 پیسے کی بک ویلیو ہے یہاں پہ بک ویلیو سے یہ سٹوک ہے یہ اوپر پرفرم کر رہا ہے یعنی کی دوستو یہ جو اور ویلیو شیڑ ہے تو میرا ملنا ہے دوستو یہ سٹوک اگر سترہ پیسے میں مل رہا ہے آپ کو یا اسی پیسے میں مل رہا ہے تو آپ کو انٹری کرنی ہے اس سٹوک میں اور اس میں ہزار دوزار روپے ڈالنے ہیں دو تین سال کے لیے اگر یہ سٹوک میں اچھا خاصا پروفٹ کرنے لگے سیلز کو نیا سیلز آنے لگے تو یہاں پہ آپ کو دس گھلنا پندر گھلنا پیسہ مل سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اس میں دیکھا جائے تو پسلے چھے مہینے سے اچھی خاصی یہاں پہ بل ڈیل ہو رہی ہے اس سے بھی یہاں پہ آپ کو آپٹر کی فائدہ ہوگا آپٹر کی گیم کیا فائدہ ہوگا اگر سترہ اسی پیسے میں آپ کر رہے اس سے پہلے آپ ایک روپے سے زیادہ سٹوک میں انویسمنٹ نہ کریں میرا ماننا ہے تو ایک روپے میں آپ کو نہیں سلا دوں گا اور اسی پیسے سترہ پیسے میں بھی آپ سٹیپ پہ سٹیپ کریں میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ آپ پہنی سٹوک میں پہلے ہزار روپے ڈالے پھر دو ہزار روپے ڈالے اس طریقے سے دو سٹوک میں پیسے ڈالے ایک ساتھ نہیں ڈالے اگر آپ پانچ سو روپے سے بھی سٹیٹ کریں تو پانچ سو روپے ہزار روپے اور پندرہ سو روپے اور دو ہزار روپے اس طریقے سے انویسمنٹ کریں ایک ساتھ پیسے مت ڈالے اور پہنی سٹوک میں خاص کر کے ایسے جو ویڈنس والے سٹرنس دکھائی دے رہے اس میں ایک ساتھ پیسے جھا جہا ڈس سزار ڈس سزار ڈس سزار ڈس سزار ڈس سزار ڈس سزار نہیں ڈالنا چاہیے آپ کو آپ کا پورا خطرہ ہو سکتا ہے خاص کر کر دوسرے جو فیکٹرز ہم نے بتائیں مارکٹ کے کو ایسرٹس کو لے کر کرزے کو لے کر ریزرٹس کو لے کر اس سے اگر نیگریو جھوڑنے جا رہے تو اس میں کبھی بھی آپ کو ایک ساتھ پیسے نہیں ڈالنے امید کرتا ہو یہ کردے ڈس سزار ڈس سزار ڈالنا چاہیے ملو تک لے